اوم نمش شوائے نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا بہت بہت سواغت آج کے اس میرے ویڈیو میں یہاں آج ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے ایک ایسا کنٹھا مالا رودرکشوں کی مالا اور وہ رودرکشوں کی مالا جو کہ صدھ مالا کہی جاتی ہے سویم صدھ اس لیے ہے کہ اس میں ایک مکھی سے لے کر کے چودہ مکھی تک رودرکش پیروئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ مالا وشیش سو بھگے شالی منوشے ہی اس کو پرابت کر پاتے ہیں کیونکہ بہت کوشٹلی بھی ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی چرچہ آرم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رودرکشوں میں وشیشت گون وشیشت شکتیاں ہیں اور نیپال کے رودرکش سروشریشت مانے گئے ہیں رودرکش تو انڈونیشیا سے بھی آتے ہیں انڈونیشیا کے رودرکشوں کا سائز تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے لیکن نیپال کے رودرکشوں کا سائز بھی اچھا ہوتا ہے پکے ہوئے دانے بھی ہوتے ہیں اور ان رودرکشوں کی شکتی کو خاص مہت دیا گیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس مالا کی چرچہ اور اس مالا میں ایک سے لے کر چودہ مکھی تک جو دانے پی روئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں میں سب سے پہلے ایک ایک کر کے آپ کو مکھوں کی پرکار سے ورنن کرتا چلا جاؤں گا ان سب جو ویورن آپ کو بتا جائیں گے ان کا سنیوکت روپ ہوتا ہے یہ کنٹھا مالا یعنی صدھ مالا جو کی ایک سے چودہ مکھی تک کی مالا دھارنییں ہوتی ہے اوشیہ ہر گرست کو ہر شیو بھگت کو دھارن کرنی چاہیے لیکن سو بھاگ سے پرابت ہوتی ہے مہنگی ہونے کے کارن کیونکہ اس کی نیوچھاور راشی بہت ادھیک ہے ایک مکھی رودرکش جس کو بڑا پویتر مانا گیا ہے اور شکتی شالیم بھی مانا گیا ہے کئی پرکار کی ادھیاتمک شکتیوں کو پرابت کرنے کے لیے دھیان سادھنا کرنے والے سادھکوں کے لیے یوگ سادھنا میں سفلتہ ملتی ہے اس رودرکش کو دھارن کرنے سے یہ ایک مکھی رودرکش وشیش اس میں زیادہ شکتی شالی اور پرباہ شالی ہے اس مالا میں اور آتم وشواس اور ساس میں اتیانت وردھی کرنے والا رودرکش منوشے کی آتما کی شدھی کرنے والا موکش کی پرابتی میں انتیم سمیں سہایا کیے رودرکش اتیانت اپیوگی رودرکش اگنی پران کے انسار اس رودرکش کی مہمہ میں کہا گیا ہے کہ رودرکشم ایک مکم یسے تیجسوی بھویت مطلب اس کے پاس یہ ایک مکھی رودرکش ہوتا ہے وہ اس کو دھارن کرتا ہے تو وہ پرش وہ مہلا وہ انسان تیجسوی بن جاتا ہے تیجسوی بنانے والا یہ رودرکش ہے تیجسوی وہ چہرے سے ہی پرگٹ ہوتا ہے تیج اس کے اور اس کے مستشک میں جو ودیائیں ہیں انیک ودیائیں جاگریت ہونے لگ جاتی ہیں سپت ودیائیں پورو جنموں کے شب کرموں کے فل جاگتے ہیں فل بھاگیا اعودہ کے روپ میں جاگتے ہیں شکتی شالی بناتا ہے یہ من کو بھی رودرکش ایک مکھی اب ایک مکھی رودرکش اس میں وشیش ہے دو مکھی رودرکش بھی ہے اس میں دو مکھی رودرکش ہونے کے کارن اس کو اس پرکار سے اور شکتیاں ایڈ ہو جاتی ہیں اس میں پتی پتنی اگر وہ گرست جیمن ویتیت کر رہا ہے اگر وہ سنیاسی جیمن ویتیت کر رہا ہے تو اپنے سنیاس شیطر میں اپنے جو اس کا مٹھ ہے اس میں یا پھر اپنے آشرم میں اس کو زیادہ مہتو دیا جاتا ہے شردہ اور وشواس کا سوروپ یہ رودرکش ہے اور یہ اگر کوئی ویپاری دھرن کرتا ہے تو اس کے ویپار میں بھی اس کو سفلتا دلانے والا ہوتا ہے دو مکھی رودرکش سنسارک اشورے کی پرابطی سارک سے جو ورکت ہو چکا ہو سنیاز دھارن کا رکھ چکا ہو اس کو اشور بھگتی سے لابانویت کروانے والا رودرکش مانا گیا گرست کے لیے گھر کے کلیش کو جڑ سے دور کرنے والا یہ رودرکش ہے تین مکھی رودرکش بھی ہے اس میں تین مکھی رودرکش برحمہ وشنو محیش تینوں کا پرتی ست رج اور تم تینوں گنوں کا پرتی ایسا ہونے کے کارن سے اس میں ترگناتمک شکتیوں کا واس مانا گیا ہے اور یہ رودرکش بھوت بھوش ورط مان تینوں کالوں کو درشن یا پھر ان کا گیان کروانے میں سہائک ہوتا ہے اس کو دھارن کرنے والے منوشے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ودون سک پرورتیوں کا یہ رودرکش سویم ہی اس میں دمن کر دیتا ہے اور رچ ناتمک پرورتیوں کا ادھائے ہو اٹھتا ہے چار مکھی رودرکش بھی اس مالا میں ہے اور چار مکھی رودرکش کے قارن سے کسی بھی ودیہ کو کے لیے یا پھر کسی بھی ودیہ میں پروین ہونے کے لیے کل پر ترو ورکش کے سمان کہا گیا ہے ودیارتیوں کے لیے تو شکش کے چیتر میں سفلتہ پردان کرنے والا یہ رودرکش مانا گیا ہے آپ چاہیں تو مالا کے علاوہ بھی ودیارتی ایک چار مکھی کا سیوجن بھی ہے اس مالا میں اور پانچ مکھی سدھو جات عشان تتو پرش اگھور اور وام دیو یہ پانچ روح بگوان شیو کے ان پنچ مکھی رودرکش میں نواز کرتے ہیں یہ رودرکش روگ نوارک شمتہ بھی پردان کرتا ہے دھارن کرنے والے کو اور اروگیتہ پردان کرنے کے لئے وکھی ات ہے اس رودرکش کو دھارن کرنے سے دیر گھائیو اور اتم سوست پرابط ہوتا ہے اب چھے مکھی رودرکش بھی ہے اس مالا میں چھے مکھی رودرکش ہونے کے قرن سے کارتی کے بھگوان کی عشیرواد پرابط ہوتا ہے مطلب اس کو نترت کرنے کے گھن اور ارجہ اور سہاس کی پرابط بھی ہوتی ہے گھپت اور پرگٹ سبھی شتروں کو نشٹ کرنے والے چھے مکھی رودرکش ہوتا ہے اسے شترنجے رودرکش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چھے مکھی رودرکش کو دھارن کرنے سے روگ رین یا پھر شترو یہ سب ان کی شتروتائیں نشٹ ہوتی ہیں ویجے کی پرابطی کروانے والا یہ رودرکش ہے سارجنک گتی رودھوں یا سارجنک چھتر میں اگر کوئی ویرو دی ہیں تو ان سے جوڑی سمسیاؤں کا نوارن کرنے والا یہ رودرکش چھے مکھی ہوتا ہے لاب دائک ہے سات مکھی رودرکش بھی اس مالا کے اندر ہوتا ہے سات مکھی رودرکش بھی اس رودرکش مالا میں ہوتا ہے سب رشیوں کا آشیرواد سب رشی امیشہ سنسار کے کلیان میں کاری رت ہیں اور اس لیے سات مکھی رودرکش دھارن کرنے سے سب رشیوں کا آشیرواد بنا رہتا ویپل ویبھا اور اتم آروگیا کی پرابطی ویبی چار اور نشیلی اوشدیوں کا اگر کوئی سیون کرتا ہے تو اس سے چھٹکارہ دلانے والا سات مکھی رودرکش ہے آٹھ مکھی رودرکش بھی اس مالا میں صد مالا میں ہے یہ مالا صد مالا کے نام سے اس لیے جانے جاتی ہے سبھی مکھ والے رودرکش اس میں ایک سے چودہ مکھ تک ہوتے ہیں آٹھ مکھی رودرکش ہونے کے قرن سے منوش بھگوان کی بنائی آٹھ پر کرتی یعنی بھومی آکاش جل اگنی وائیو من بدھی اور اہنکار کے اگر آدھین رہتا ہے تو یہ اشت مکھی رودرکش اسے آٹھو مہادوش جس کو اشت پاش کہا جاتا ہے ان سے مکتی دلانے والا ہوتا ہے اس میں دھارک کی گپت اور سبت شکتیاں گپت شکتیاں اور سوئی شکتیوں کو جاگرت کرنے کی شکتی بھی ہے ایسے رودرکش کو اگر مالا کے ساتھ دھارن کرتے ہیں سدھ مالا میں پیرو کر کے تو یش دلانے والا ہوتا ہے کلا میں نپنتا نترت کی شکتی پردان کرنے والا ہوتا ہے نوم کی رودرکش بھی ہے اس مالا میں نوم کی رودرکش کے قارن سے نوم پرکار کی اپلبدیاں پرابط ہوتی ہیں ویرتا دھیرتا ساہز کرمت پرکارم سہن شیلت سو بھاگ سمرد اور یش کی پرابط بھی ہوتی ہے نوم درگا کا پردان ادھت کرتا ہے رودرکش اور رودرکش مات یعنی درگا شکتی کے اپاسکوں کے لیے پرم کلیان کاری مانا گیا ہے چاہیں تو نوم کی رودرکش الگ سے بھی آپ دھارن تو صدقوں کو الوکک دوے شکتیاں پردان کرتا ہے یہ اگر کسی نے ایسا کوئی پاپ کرم کیا ہو جیسے کہ بھرون ہتیا گرب ہانی اپنے آپ ہو جاتی ہے تو وہ دوش نہیں ہوتا اگر گرب میں ہتیا کی جاتی ہے گرب پات کروایا جاتا ہے تو اس پاپ سے مکتی اگر کوئی پریشانی ہو تو نو گرہوں کی شانتی کرتا ہے نو گرہوں کو لاب کاری بنانے والا یہ رودرکش نو مکھی کوج کے روپ میں آپ کا ساتھ نباتا ہے دس مکھی رودرکش بھی ہے اس میں اس صدق مکھی رودرکش کا بھی رول ہے دس مکھی رودرکش بھگوان وشنو کے دس اوطار جس میں مت سے اوطار کشن اوطار رام اوطار کچھ اوطار ورہ اوطار نسنگ اوطار وامن اوطار پرش رام اوطار بدھ اور کلکی کی شکتیاں بھی سن نہیت ہیں دس دک پال کبیر اندر اگنی یم نیرتری ورن وائیو اشان انانت اور جوڑنے والا دونوں کی شکتیوں کو پردان کرتا ہے دھارن کرنے والے کو اور بھوت پریت کی سمسیہ ہو جادو ٹونا کا پربھاو اگر کسی ارشالو کے دورہ ارشا کے وش میں آ کر کے کوئی ایسا سنکٹ پیدا کیا جاتا ہے تو اس سے مقتی دلاتا ہے سماج میں مان سممان کو بڑھاتا ہے پربھاو کو بھی بڑھاتا ہے سروتر سممان پرابط کروانے والا یہ رودرکش دس مکھی گیارہ مکھی رودرکش بھی ہے گیارہ مکھی رودرکش کی شکتیوں کے قارن سے گیارویں رودر اتار بھگوان ہنومان جی کی کرپا پرابط ہوتی ہے دھارن لے رہا ہو لیتا ہو اس کی مان شک پرورتی ہی ایسی ہو تو دماغ ایسے میں ہمیشہ پریشانی سے یکت رہتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اکثر انہی کارنوں سے اس کو اپمان جھیڑنا پڑتا ہو انہیں گیارہ مکھی رودرکش اس مالہ میں جس کا لاب آپ کو ملے گا اگر الگ سے بھی آپ گیارہ مکھی رودرکش دھارن کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ لاب جو گیارہ مکھی کا بتایا گیا ملتا ہے لیکن مالہ کے روپ میں جھڑ جاتا ہے یہ پر بھاہو بھی اسے سبھی اندریوں پر نینترن پرابط ہوتا ہے اور بھے سے مکتی دلانے والی اس میں پرم شکتی کا نیواز ہے بارہ مکھی رودرکش بھی ہے بارہ مکھی رودرکش کے شکتیاں بھی اس میں ہونے کے کرن سے یہ بارہ عادتیوں کا واس ہوتا ہے اس مالہ میں سبھی باداؤں کا نیوارن کرنے والی اس لیے بارہ مکھی رودرکش کے قررن سے یہ مالہ ہوتی ہے عادت رودرکش بارہ مکھی رودرکش کو کہا گیا ہے اور منوشے کو شاسک کے سمان پد کی پرابطی مان سمان کی پرابطی دلانے والا ویوہ بھی شمتائیں اگر گرست جیون میں ہیں تو ان کو بھی دور کرنے والا یہ رودرکش ہوتا ہے جیون شکتی جیون دائی شکتی کا سنچار کروانے والا یہ مالہ کے روپ میں اگر رودرکش بارہ مکھی بھی اس میں ہے اس لیے شریشت بننے کی شمتاؤں کا وکاس کرواتا ہے جیون اجولت ہو اٹھتا ہے اس مالہ کا پریوگ اوش ہے اگر ہو سکے تو کریں پرکاش مان پرگیا پرابت ہوتی ہے اور دھارک تیجسوی بنتا ہے پدھم پران کے انسار بارہ مکھی رودرکش کو دھارن کرنے سے کبھی گریبی نہیں ستاتی چہرے پر پرسنتہ جھلک نے لگ جاتی ہے تیرہ مکھی رودرکش بھی اس میں ہے تیرہ مکھی رودرکش کے پرابہو کے کارن سے ہمالیہ میں اس تپس ہوئی اور یوگی گن تیرہ مکھی رودرکش کو تو ادھیاتمک شکتیوں سے سمپن مانتے ہیں اور اس تیرہ مکھی رودرکش کو اگر اس مالا میں ہم رکھتے ہیں جو کی یہ بھی سمیلت ہے ہی تو اس رودرکش کے پرابہو سے یش کی پرابتی ہوتی ہے دیوراج اندر کا پریے ہوتا ہے وہ دھارن کرنے والا دھارک منوں کا مناؤں کو پون کرنے والا یہ رودرکش ساکشات کام دیو کا پرتیق بھی مانا گیا ہے کام دیو کی سکارت مک شکتیوں کا پرتیق ہے ایسا نہیں ہے کہ سنیاسی اس کو دھارن ساتھ میں سن ہوتی ہیں چودہ مکھی رودرکش کے کارن سے آرث ہانی نہیں ہوتی اور درگھٹنا یا روگ سے چنتہ مکت بن رہا رہتا ہے وہ انسان سرکش پردان کرنے والا ان سب سے ہے یہ رودرکش اور یہ چودہ مکھی رودرکش سب ہی رودرکش میں سب سے زیادہ تو یہ کل ملا کر کہ یہ مالا کی نوشہ اور رہش تو کافی زیادہ ہوتی ہے آدھیاتمی اور بھوتک سبھی پرکار کے سکھوں کی پرابطی ہوتی ہے اس مالا کو اسی لئے دارن کرنے سے کیونکہ اس میں چودہ مکھی رودرکش بھی ہے اور یہ جو چودہ مکھی رودرکش ہے یہ اور مالا کو دھارن کرنے والا دھارک ونش وردھی اوش اس کی ہوتی ہے اگر ونش وردھی رکی ہوئی ہے تو گرست کو ونش وردھی کا لاب اوش اپرابط ہوتا ہے اور یہ مالا چودہ مکھی رودرکش کے قارن سے دھارن کرنے والے کو ہر سنکٹ کال میں سنگرکشن پردان کرنے والی ہوتی ہے یہ دھارک و بھوش کا انمان لگانے میں بھی مدد کرنے والی ہوتی ہے یعنی ایسی درشتی پردان کرتی ہے جس سے کہ وہ آنے والے سمیں کا پور گیان پرابط کر لیتا ہے اسی لئے چودہ مکھی رودرکش کو دیو منی رودرکش کے نام شکتیاں بھی اس میں ہیں گیانی رودرکش میں سمرن شکتی کو تیور کرنے والی شکتی ہے پڑا لکھا یاد نہیں رہتا اگر کوئی ودیہ ہم پرابط کر رہے ہیں کتنی ہی گہن ودیہ ہے تو اس میں من لگتا ہے اس کو پرابط کرنے کے لئے ہم اس کا ادھیان کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ سہائک ہوتا ہے جس سے اچھا اس کو ادبت لاب ادبت اس کے سمرن شکتی میں وکاس اور سفلتہ پرابط ہوتی ہے اس رودرکش کو دھارن کرنے والے کو وشیش گنیش بھگوان کی انکمپا پرابط ہوتی ہے رد سدھی پردان کرنے والے دیوتا بھگوان گنیش اس چرعہ جنک سفلتائیں پردان کرنے والا یہ رودرکش اس چرعہ جنک پرگتی کرانے والا یہ رودرکش اور ودن بادھاؤں سے رکشہ کرنے والا گنیش رودرکش بھی اس صد مالا میں سمیلت ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو رودرکش کی شکتیوں کا ورنن کیا ہے اس مالا کو پرابط کرنا چاہتے ہیں تو یہ مالا آپ کو اپلبد ہے ہمارے ویب سائیڈ پر آپ آرڈر کر سکتے ہیں ویب سائیڈ پر نہیں تو آپ جو سامنے ویڈیو نمبر دیئے گئے ہیں اس میں بھی پوچھ تاج کر سکتے ہیں ویڈیو نمبر اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیئے گئے ہیں اور یہاں بھی آپ سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے مطروں کو شیو پریمیوں کو اوم نمیش شیو آئی شیو شیو آئی شیو